ان کو عوارہ گردی میں بند کر دیا جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا کیا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنا یہ عوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے یہ نیا اصول میرے خالے پی پی سی میں لکھنا چاہیے اب آگے آتے ہیں یوسی چرہ چرہ میں ایک بہت بڑے آنربل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے پرسنوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسنوں بھی کی بہت بڑی اس میں ہمارے اس آنربل شخصیت کو جو ستر سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں کل دن کو دو بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھی ان کے گھروں میں چھاپیں مارنے شروع کر دیئے اسی طرح آگئے آئیں تھانہ پھل گران کل انہوں نے ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو آنے جانے والوں کو حراسہ کیا اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی انیف آٹی سیمن کے ہمارے یوسی کے چیئرمنٹ تھے پہلے اور اس نے مجوا کر لیا یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے اس نے کل پروگرام رکھا اپنے گھر میں رکھا رات کو چھے گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گز گئی اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے اتفاق کی بات ہے اور اس کے ساتھ سویہ ہی نہیں تانہ بارہ کوکے اس سچو لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شویب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرلہ پولیس اسلام آباد سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد سے میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے ہمارے جو چیف جسرزہ پاکستان ہے کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار رہی ہیں لیکن یہ الگ بات ہے جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں جائے بغیر اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا میں اپنے ان سیاست دانوں سے اور اپنے ان دانوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی جبر اور ڈنڈے کے زور پر تبدیل کر سکتے ہیں کیا یہ نفرت کا محول پیدا کر کے آپ لوگوں کے دل جیت لیں گے کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولارٹی ہے امرال خان اور پی ٹی آئی کی کیا اس کو آپ رکنے میں کامیاب ہو جائیں گے یقینا نہیں ہو سکیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے پوری ڈجنل میڈیا دیکھ رہی ہے اور اس سب کچھ کے باوجود آپ وبانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں وہ ریاستی دہشتگردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشلالہ کے زمانے میں بھی نہیں دیکھیں میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں آئی جی اسام آباد کو بھی ڈی سی کو بھی اور اس کے نیچے ہونے والے تمام ایسے چوز وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرونٹ ہیں وہ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے امام کے نوکر ہیں وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے ان بونس سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوشکے نہ کھن لیں وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں اور اگر انہیں یہ سطح جاری رکھا تو انشاءاللہ یوم احتساب ان کا قریب تر ہے آج تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا ان بونس سیاستدانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں یہ اس وقت وقت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سکھیں آئین کی بامالی کریں قانون کی بامالی کریں اور میں ایک دفعہ پھر میں سپریم کڑا پاکستان کا وکیل ہوں میں پی ٹی آئی کا ترجمان بھی ہوں میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر اسرامباد ہائی کڑ بار کا صدر وائس چیئرمن فاؤنڈر وائس چیئرمن اسرامباد بار کونسل بھی رہا ہوں اور میں نے اس لوہ کے ادارے کو 34 years دیئے ہیں میں نے ہمیشہ rule of law کی تحریک چلائی ہے میں آج چیف جسر صاحب پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں آپ notice لیں judicial inquiry کرائیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف action لیں اگر پھر آپ نے بھی آنکھیں اور کان بند رکھنی ہے اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا ہے اور آپ نے اسی طرح ان سہولتکاروں کو چھٹی دینی ہے اور صرف ان لوگوں کو آپ نے دبانے کے لیے فائے کو جو استعمال کر رہے ہیں جو تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ نظام انصاف کا بدرما داغ کبھی نہیں دھل پائے گا یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی زیادتیاں اس کے نتیجے میں ہونے والی جس طرح کا الیکشن ہے اس کی کریڈیبلیٹی تو پہلے ہی آپ نے ختم کر دی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استقام آئے گا جو معاشی بدتری پھیلے گی جو معاشی تباہی کا طفان آئے گا جو بددلی پھیلے گی جو مایوسی ہوگی اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہوگی الیکشن کمیشن بھی ہوگا وہ ادارے بھی ہوں گے اور وہ سیاستدان جو بونے سیاستدان جو نہ صرف اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے اس وقت مورے بنے ہوئے ہیں بلکہ اپنی کرپ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی انجام کو زیادہ اچھا نہیں ہوگا میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اور اپنے بھائی آمیر مغل صاحب کو ریکوست کروں گا کہ وہ گفتگو کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے میرا نام آمیر مغل ہے اور میں نے فورٹی سکس سے طریقہ صاف کا مدوار ہوں اور میں نے ایک رٹ بھی دائر کی ہے ہائی کورٹ میں آج ہی وہ کل کے لیے فکس ہوئی ہے اسی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو اسلامباد کے تینوں حلقوں میں کیا جا رہا ہے فورٹی سیون کا شویب شاہین صاحب نے بتا دیا اور فورٹی ایٹ کا جو ہے وہ علی بخاری صاحب بتائیں گے میں فورٹی سکس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں سیم صورتحال فورٹی سکس میں بھی ہے پولیس کے مقابلے میں اس وقت ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ہم جس جگہ کارنر میٹنگ یا جلسہ کرنے جاتے ہیں اگر ان کو پہلے پتا چل جائے تو اس کو پہلے فون چلا جاتا ہے متعلقہ تھانے سے یا سپیشل برانچ سے کہ اگر تم نے جلسہ کرایا تو ہم تمہارے اوپر ایف ای آر دے دیں گے اگر ان کو پہلے سے نہ پتا ہو تو جب ہم وہاں جلسہ کر رہے ہیں تو وہاں یہ وینے لے کے پہنچ جاتے ہیں اب میں آپ کو کل کی بات بتاؤں شاہلہ دیتا میں جلسہ تھا تو وہاں انہوں نے چار وینے لگا کے روڈ بند کر دیا اور بہت زیادہ نفری لے کے آگے جب جلسہ ختم ہوا تو لوگوں کو حراسہ کرنا شروع کر دیا میں جب وہاں سے نکل آیا تو پیچھے اس کے گھر میں گھس کی اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے تم نے جلسہ کروایا ہے پھر کال میرا دوسرا جلسہ آئی ٹین میں تھا وہاں ساری ویڈیوز بنی ہوئی آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں دو بڑی پریزن وینے لے کے کھڑے ہوگے اور کچھ سو سے ڈیڑھ سو کے قریب نفری وہاں کھڑی ہوگی اور متعلقہ اس پی اور اس ایچو بھی وہاں پہ کھڑے ہوگے لوگوں کو بیسیکلی حراسہ کرتے ہیں ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے جلسہ کیا تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے آپ کو گرفتار کر لیں گے کل ہمارے کارکن کو پکڑ کے تھانے لے گے تھانہ سنجانی میں اور اسے جا کے یہ کہتے رہے جب جلسے سے واپس ہو جا رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی چھوڑو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ فونیں کرتے ہیں دھمکیاں لگاتے ہیں تو میں چیف سرسل صاحب پاکستان چیف سرسل اسلامباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن جو کہ بیسیکلی جو ہے وہ بکا ہوا ہے ان سے میں مخاطب ہوں جو ہمارے ڈیپٹی کمیشن ہیں اسلامباد جو بدقسمتی سے ڈی آر او بھی ہیں اور جو ہمارے آر او ہیں کامران چیما صاحب میرا ان سے کوئسچن ہے کہ اس الیکشن کی ساکھ تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور متنازہ ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی کوئی بچی خوچی ساکھ بھی اگر آپ نے نہ چھوڑی تو کون اس الیکشن کو مانے گا اور یہ سارا کچھ اسلامباد میں ہو گیا فیڈرل کیپٹل میں ہو رہا ہے آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے دور دراد علاقوں میں کیا کر رہے ہوں گے تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو آپ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو آئی جی صاحب آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو آپ ایزے پارٹی آ جائیں اور بتائیں قوم کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جو کارکنان ہے وہ پولیس کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں پولیس کا کام حفاظت کرنا ہے کارکنان کی سیاسی کارکنان کی اور امیدواروں کی کل میں نے دیکھا پرسوں کی رات کو جی نائن میں ڈبر روڈ بند کر کے لیلی نکالنے کی ہم کو یہ اپلیکیشن دے دیں جلسہ کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی جلسہ کرنے کی تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بترین الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے باوجود کہ ان کے تمام اقدامات سے لوگوں کا غصہ مزید بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ پولنگ والے دن اتنی عوام نکلے گی کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ٹرن آؤٹ کے لیکن ہم میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت آپ غیر علانیہ کرفیو لگا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑا ہوا کہ ہم کوئی ازادی سے نکلو حرکت کر سکیں ازادی سے جا کے جلسے کر سکیں ازادی سے جا کر عوام تک اپنا پیغام پہنچا سکیں ہماری جی نائن کی کل ریلی پر لاتھی چارج بھی انہوں نے کیا تو آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو تو سرکاری پروٹوکول میں الیکشن لڑو آ رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو پولیس پارٹی بن کے الیکشن لڑنے سے روک رہی ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا نوٹس لیں آپ کی اول تو عزت بچی کوئی نہیں الیکشن کمیشن کی اگر کوئی تھوڑی بوتی بچ گیا ہے گراتی برابر تو اس کو کم از کم ضائع ہونے سے بچا لیں ذرا ادھر ادھر توجہ کر لیں اسلام آباد میں پولیس اس وقت ایک ایک شخص کے پیچھے ہے جو ہماری کورننگ میٹنگ کرواتا ہے یا کروانے کی کوشش کرتا ہے اسے بھرپور طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ ہماری میٹنگ نہ کروائے اور اگر کروا دے تو پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اسے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرے شکریہ جی عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی سید محمد علی بخاری اینے فورٹی ایٹ سے پاکستان تحریک انصافہ کرنڈیٹ ہوں اور میرا انتخابی نشان پیراشیٹ ہے جیسا کہ میرے دونوں بھائیوں نے آمیر مغل صاحب نے اور شیب شیم صاحب نے بڑی کمپریینسیف گفتگو کر دی ہے میں سوڑا سائی سی کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ جو اینے فورٹی ایٹ ہے وہاں بھی اسی طرح کی سیم صورتحال سے ہم دو چار ہیں ہمارے ورکرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جب ان کو پتا چل جائے کہ ہماری کارڈنر میٹنگ یا کوئی ہماری میٹنگ کئی پر ہو رہی ہے تو پہلے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے یا اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کے توڑ پھڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں جس کی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل ہمارے بڑے سینئر اور چیف سپورٹر تھے میرے چودری کبیر صاحب شہزار ٹاؤن میں ان کے گھر باقاعدہ پولیس گئی اور ان کے ساتھ ایس پی خود گیا اور جا کے اس کے شیشے گیٹ توڑ دی اس کے دفتر کی چیزیں توڑ دی اس کے علاوہ کل میرا جو مرکزی دفتر تھا جناہ گارڈن میں وہاں پر صبح آٹھ بجے پولیس کے ڈالے پہنچ گئے اور رات آٹھ بجے کھڑے رہے نہ کسی کو اندر جانے دیا نہ کسی کو اندر سے باہر آنے دیا میری خود جو میٹنگز تھی جب میں آڑی سیدہ کے علاقے میں پہنچا تو وہاں پولیس کے ڈالے آگے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ آگے اور پیچھے آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے آپ میں نے کہا میری میٹنگز چل رہی ہیں انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اپنے اثار میں لے کے جائیں گے ادر وائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے زیگم شاہ صاحب جاوے سے جو ہمارے چیف سپورٹرز ہیں جنہوں نے ہماری کورنل میٹنگ کروائی ان کے بیٹے کو اٹھا لیا کل سارا دن انہوں نے تھانہ شہزار ٹون میں رکھا ہم کسی بھی طرح سپیر نہیں کریں گے میں ایک چیز یہاں بڑی واضح کر دوں جیسے کہ آمر بھائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپلیکیشنز دی ہمیں کسی جلسے کی ریلی کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہماری کورنل میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی انڈور ہوتی ہیں ہم نے سارے بائی لاؤز سارا کوٹ اف گنٹرک جو ہے وہ ای سی پی کا جو ہے مکمل طور پر فالو کیا اس کو عبیع کیا لیکن ایون اینا در بھائی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم ایس پی کے خلاف الیکشن لڑے ہیں ہمارا تھانا قرال تھانا کرپا تھانا سیالہ ان کی پولیس اور انڈر در سپر ویئن آف ایس پی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے میرے مقابلے میں جو کہیں ڈیٹ ہیں اس کے ساتھ ایک پولیس کے پورا سکارڈ ہوتا ہے جو اس کو سکارڈ کر رہا ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ تو اس طرح کے حالات کے اندر الیکشن لڑیں ہم لیکن انشاءاللہ ہم الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہمیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم پی ڈی اے کی جماعتیں ساری جتنی بھی تھی ساتھ ایڈمیسٹریشن اور ساتھ پولیس کے خلاف بھی الیکشن لڑیں لیکن انشاءاللہ ہم لڑیں گے الیکشن اور اپنا ریکارڈ کریں گے جو باتیں میں نے کہی ہیں ہم اس کا ایویڈنس دوں گا اس کے ہم جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم یو ایس پی پہ دے سکتے ہیں باقی میرے دوستے ہیں وہ بھی اس کے اوپر دے سکتے ہیں ہم نے ادلیہ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا ہے آمن بھائی کی ریٹ آ چکی ہے ادھر بھائیز جتنی ہماری پیٹیشنز ہیں میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور ہماری کمپین کے اندر ہمیں بالکل کسی قسم کا بھی فری اینڈ فیئر اینڈ لیول پلینگ فیلڈ کی تو کونسپٹ ہی کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم الیکشن کے اندر لڑے ہیں الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اس سالات میں بھی لوگ نکلیں گے آپ آٹھ سری کو گوہ رہی گا میری اس بات کے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ جی لوگ کیسے نکلیں گے وہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور انشاءاللہ فضا یاب کریں اگر یہ اور یہ سیچویشن اگر اسام آباد میں ہے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں جو اسام آباد جہاں پورا میڈیا بیٹھا ہوا ہے باقی شہروں میں باقی زوبوں میں باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہوگا دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہوگا اگر اس کو الیکشن کہیں گے تو پھر افسوس کی بات یہ ہے پھر آنکھ اور کان بند کر کے اگر الیکشن کمیشن کی طرح منصف آزم بھی اسی طرح اسی طرح عمل پہ ہوگا تو ان کو یہ بات بتا دوں اکتوبر میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی تاریخ میں آپ یاد رکھے جائیں گے یا سیاد ترین جج کے طور پر یا آلہ ترین جج کے طور پر وہ آپ کی پرفارمنس وہ آپ کا کردار وہ آپ کے فیصلے اس بات کا صرف گواہی دیں گے کیا چیف جسے صاحب پاکستان یا سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو پروینشل الیکشن کمیشنر نے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دیا ہے پروینشل الیکشن کمیشنر لاہور یعنی پنجاب نے وہ لکھ کے دیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کیا اوفیشل ڈاکومنٹس کو بھی آپ نہیں مانیں گے کیا آپ جو آج پورا لائیو ویڈیوز آپ لوگ انہیں دکھائی ہیں یو ایس بی میں ہم لے کر آئے انہیں کبھی نہیں دیکھتا کیا وہ ایویڈنس کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے آپ جس ایویڈنس کو خود لائیو کوریج کرتے ہو آپ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ڈجیسل میڈیا ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں دیکھتا ہم کہتے ہیں یہ اپلیکیشن یہ افیڈیویٹس یہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا مجھے بتا دیں ایویڈنس ہم کہاں سے لائیں کوئی فرشتے تو ہم اتارنے سے رہے ہم کہتے ہیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن آج بنائیں ہم آپ کو ساری ایویڈنس ایک جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ایویڈنس ریکارڈ کرے وہاں جا کر دیتے ہیں آپ اس کی فائنڈنس لے لیں بے شک ایک سیشن جج کو بنا دیں اگر آپ نے بڑے لیول پر نہیں بنانا لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری بات ہی نہیں سننی اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے مخالف وکیل کے طور پر بیٹھ رہا ہے تو ہمارے پاس پھر کوئی ثبوت نہیں ہے بلیویڈنس آپ دیکھیں منچور کے بارے میں کال ہمارے چیمن صاحب نے آپ کو پریس کانفرنس کر دی ہے آپ چونکہ ہمارا سبجیکٹ این اے فارٹی سیون کا ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ایک ورکر ہوں اگر اللہ نے موقع دیا اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی تھی تو انشاءاللہ فرنٹ وڈ پہ کھڑے ہو کر یہ مرات یافتہ تب کا جو ون پرسنٹ طبقہ ہے جو ہمارے وسائل ہڑپ کر جاتا ہے وہ پی جاتا ہے کھا جاتا ہے اور ہمارے غریب آدمی کو پانی نہیں ہے روٹی نہیں ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے یہ ہم تفریق ختم کریں گے وہ پیسہ نکال کے میں سب سے فرنٹ وڈ پہ ہوں گا اس پہ انشاءاللہ جدوجود کروں گا وہ پیسہ ان سے ریکاور کریں گے اس کے بعد ان کو ہم لائیں گے عوام کی فلاہ و بیبود اور ان کی ریاست کے باقی جو لوگ ہیں اس پہ خرچ ہونا چاہیے یہ اشرافیہ جو پیسہ کھا رہا ہے لیکن کام یہی تک تو محدود توڑا ہے اشرافیہ صرف اٹھارہ بلین ڈالر تو مفتمرات لے ہی رہا ہے لیکن جو کرپشن کا پیسہ ادھر سے اوپر سے اٹھا کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جس ملک کے لوگوں کا لیڈروں کا پیسہ باہر بزنس باہر بچے باہر مرنا جینا باہر علاج باہر اس کا اس ملک سے کیا کام ہے سوائے اس بات کے کہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئیں گے اور دوسری بات جو ملک میں اپنے بچوں کو علاج نہیں کرا سکتا اپنا علاج نہیں کرا سکتا کہتے ہیں ہم تین دفعہ پرائم منسٹر رہے چھے چھے دفعہ وزیرعالہ رہے بھئی جو ایک ہسپٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کرا سکیں تو ایسے لیٹروں کو لوگ نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا یہ میرا خیال ہے ہمارے درمیان کسی کی بھی کسی کی بھی گفتگو کو آپ اٹھا کر کے میرا خیال ہے وہ پارٹ افتی ہم گفتگو کا حصہ نہ بنائیں تو بہتر ہے اور انشاءاللہ ہم نے آپ سے کھل کے باتیں کر لی ہیں اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا پھر آپ کو بتائیں گے Thank you